دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت پلان کے جس کا سائج ہے 30 گروش 40 30 x 40 میں یہ ہاؤش پلان کیا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے جو تو دوستو فرنٹ ڈیلیویشن کے بات کریں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پر آپ کو کار پارکنگ کی بیوستہ مل جیس جس میں کہ آپ دو کار پارکنگ کر سکتے ہیں اور یہاں فرنٹ ڈیلیویشن کے بات کریں 3 side closed ہے دوستو آپ دیکھ پا رہوں گے اس پورا موڈل کو یہاں پر دو کار کمبینیشن میں میں نے کریڈ کیا ہے جس میں کہ آدھا آپ کا دوسرا کار ہے اور آدھا آپ کا دوسرا کار ہے تو اسی موڈل کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ہمارے ایک پیڈ یوزر ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا ہمیں واتشپ پر اور ان کے کینپرس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے تو آپ بھی اگر ہماری پیڈ سرویس کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آج کا جو پلان ہے اسی کو ہم ڈسکس کریں گے تو پورا ڈسکرائب کرنے سے پہلے آپ ہمارے سمالوز پلان سے جھوڑ جائیں جرور سبسکرائب کرلیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن جرور دبا دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹیڈ ویڈیو الگاتار ملتے رہتے ہیں تو آج کا جو پلان میں نے بتا دیا 30 کروز 40 میں میں سے جوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارا دوستو پیڈ یوزر ہمارے ایک پیڈ یوزر انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو آپ دیکھ پا رہے گا اس کا ٹیکچر بغیرہ ڈیجائن بغیرہ جس میں دوستو ہماری پیڈ سرویس آپ کو 50% پیمنٹ ایڈوانس دینا ہوتا ہے لیکن تب ہی آپ پیمنٹ کریں جب آپ کی ہم سے بات ہو جائے نہ تھا آپ انویوی اکیو پیمنٹ بلکل نہ کریں تیس بھائی چالیس میں فٹ میں یہ پورا گھر بنا کر میں نے ریڈی کیا ہے جس میں آپ کو کار پارکنگ کی ویبستہ مل جاتی ہے لگ بھگ پندرہ فٹ میں میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ تیس پٹ پندرہ پندرہ فٹ میں تو آپ کے پاس اگر چھوٹی کار ہیں تو دو کار بھی آپ اپر جسٹ کر سکتے ہیں تو اسی کا میں ڈسکس کروں گا گراؤنڈ فورڈ تو سب سے پیلے گراؤنڈ فورڈ کے لیے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہ دکھی میں جوم کر کے دکھا دیتا ہوں سب سے دوستو یہ پیلار آپ کے دو بنے ہوئے یہ تھوڑا ڈیجائننگ کا پارٹ ہے یہ آپ کے ایک وینڈو ہے اس میں بھی میں نے تھوڑا ڈیجائننگ کا پارٹ دیا ہے اور یہ سٹیرز ہے جسے آپ چڑھیں گے یہ سلوپ ہے جہاں سے آپ اپنی کار کو اوپر لے جائیں گے تو یہ پورا ہال ڈائپ کا ہے آپ دیکھئے اوپر سے آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا یہ پورا دیکھئے گا ہال ہے جس سے دو آپ کا بہت پروپر طریقے سے یہاں پر کار پارکنگ ہو پائے گی یہ فرنڈ کا روم ہے جو کی کافی بڑا ہے پندرہ فٹ وائی بارہ فٹ جس میں آپ کو ایک فرنڈ سے دور ملتا ہے وینڈو اور ایک سائیڈ سے وینڈو ملتا ہے اور ایک سائیڈ سے دور بھی ملتا ہے تو یہ تو اس روم کی بات ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اس کا مینڈور دوستو یہ ہے یہاں سے آپ انٹری کریں گے تو آپ آ جاتے ہیں یہاں پر تو پیچھے آپ کو دو بیٹڈو مل جاتے ہیں جو کی بہت ہی بڑے ہیں پندرہ پندرہ فٹ تو چھوڑائی ہے اور لمبائی بھی لگ بگ بارہ فٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس ایریا کی اس ایریا سے میں نے ایک دور دیا ہے اس روم کیلئے اندر سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے انٹری کریں گے باہر سے اس روم میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے انٹری کریں گے اب یہ کارنر پر میں نے لیٹر اندر بات بنا دیا ہے دوستو اب بات آتی ہے یہاں پر تو یہ دوستو آپ جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہ کچھن ایریا ہے اوپن ایریا ہم نے بنایا ہے جس کے لیے آپ کا ونڈو باہر سے دیا ہے جسے پروپر طرح سے ونٹلیشن ہوتا رہے یہ دوستو ایک پوجا گھر ہے کارنر پر یہاں پر بھی میں نے دیکھی یہاں پر ایک ونڈو دیا ہے جسے پروپر ونٹلیشن ہوتا رہے اور یہاں پر یہ ایک چھوٹا چلا گھو اس تین فر کا گیلری ٹائپ کا ہے جس سے آپ اس روم کا ونٹلیشن ہوگا ونڈو سے ست ست یہ دور دیا ہے اس روم کے لیے یہ دور دیا ہے اور پروپر طرح ونٹلیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ایریا دیکھ رہا ہے یہ اس پر آپ کو ایک اوپر چھت پر اپنے جال رکھوانا ہوگا جس سے آپ کا پروپر طریقے سے اور ونٹلیشن ہوتا رہے میں نے چاروں طرف سے کلوج کرتے ہیں اس روم کے لیے یہ دور ہے اس روم کے لیے ایک ونڈو بھی ہے یہ لیٹن بات ہے یہ آپ کا گیشٹ روم ہے اور اگر ہم بات کریں میں نے فرنڈ پر دیا اس سے پروپر طریقے سے باہر سے ونٹلیشن ہوتا رہے اور پوجا روم میں بھی اگر آپ کو پوجا روم کی ریکوارمنٹ نہیں ہے تو آپ بڑا سا پورا ایک کچھن اپنا یہاں پر ڈیجائن کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے ہو جائے گا تو یہ پورا گراؤنڈ فور کے بات کر چکے ہیں فرنڈ کے لیے سن اب دیکھ پا رہے گی اس ساتھ دوستو ڈیجائننگ کے پارٹس ہیں اور یہ پورا موڈل ہمارا بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تیس بائی چالیس کا گراؤنڈ فور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرش فلور دی تو جیسے آپ فرش فلور پر آتے ہیں اور دوستو میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا اسٹیئرز جو میں نے یہاں پر دی تھی وہ اسٹیئرز آپ کی دوستو یہاں بہار سے یہاں پر میں نے بنا نہیں پایا ہوں اور یہ اسٹیئرز آپ کو ایسا ٹرن ہو کر اپس اس پہلے ادھر سے آپ چڑھیں گے فر ادھر آئیں گے اور فر ادھر سے موڑ جائیں گے اسٹیئرز کی نیسے آپ کی کارپارکن ہوتی دے گی یہ کسی کارپارکن پر چھوڑ گیا ہے ہم سے اور تو آپ یہاں سے اسٹیئرز ایسا چڑھائیں گے اور ادھر آئیں گے تو آپ کا اسٹیئرز کا بھی پرولم ختم ہو جائے گا اب فر ایسٹیئرز پر بات کریں تو سیم ٹو سیم موڈل ہیں وہی گیش ٹروم وہی بغیرہ وہی پہ آپ کی اسٹیئرز رہیں گی وہی کسین بغیرہ رہے گا یہ پورا پورچ آپ کا بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اور یہاں پر بالکنی میں نے کریڈ کیا ہے جو چاروں طرف ریلنگ بنا دیا ہے یہ ایک وینڈو ہے اس میں آپ کا سلوپ دے دیا ہے جو اپنی ڈیپ کا اس سے آپ کے دو پلر بنا دیئے اس میں آپ کا فرنٹ کا ایلیویشن ایک پراؤپر طریقے سے اچھا لگنے لگتا ہے لائچ لوڈ کی بات کریں لائچ لوڈ پر کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا چاروں طرف بانڈی اور یہ سلوپ بنا دیا ہے جسے آپ کے گھر کا ایک ڈیفرنٹ لک لگنے لگتا ہے اور یہ ریلنگ ہے تو یہی پورا تیس بھائی چالیس فٹ میں پورا گھر بن کر آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے جو اسٹیر سوٹی ہے میں نے آپ کو بتا دیا اسٹیر ساپ کو باہر سے رکھنی ہوگی جہاں کار پارکنگ ہے اور اس کے بعد اوپر بھی اسٹیر سا رکھنی ہوگی اور آپ اوپر اسے لے جائیں گے تیس بھائی چالیس کا پورا ہاؤس پلان جو میں نے کریڈ کیا آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا تو کمنٹ کر کے پوچھ شکتے ہیں جیسا کہ میں نے ہرمیشہ بتاتا ہوں کہ اسٹیر سوال پر آپ کو لیٹیشن اپ ڈیٹیڈ ویڈیو ملتے ہیں فرنٹل بیسنگ کے بات کریں یا کسی بھی پروپر طریقے سے ڈیجائننگ یہاں ملتا ہے تو آپ اس چینل سے جوڑ جائیں اور اگر آپ پیڈ سرویس کے استعمال نہیں کرتے ہیں ایک بار بھی نہیں کیا تو جرور کریں آپ کو ریڈ بھی سب سے کم ملیں گے آپ مارکٹ میں پتا کر لیں اور 50% یہاں پر آپ کو ایڈوانس دینا ہوتا ہے پھر آپ کے ہم پلاننگ کرتے ہیں اور آپ کو 2D اور 3D بودھ موڈل پروائیڈ کرواتے ہیں تو چلو اس ویڈیو کے ہی بریٹ کریں اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ یا کمنٹ ہے تو ہمیں پوچھ سکتے ہیں تھانکس ہوچ